بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں تو جی آج میں آپ سے اپنا ولوگ شیئر کر رہی ہوں دوپہر سے تھوڑا آگے دوپہر کا ہی ٹائم ہے چار بجے کا تو میں اور میری بیٹی اور میری سسٹر چھوٹی بہن ہم لوگ کچھ شاپنگ کرنی تھی ہم لوگ بزار گئے تو آج اتنی زیادہ گرمی تھی کہ سانس لینا تک محال ہوا ہوا تھا تو جب ہم بزار پہنچے تو جی آگے کے پتا چلا کہ صبح سے لائٹ بند ہے کچھ تو لوگ شاپس بند کر کے جا رہے تھے کچھ لوگوں نے اوپن کی ہوئی تھی تو ہم لوگوں کو جو بھی ملا جس طرح ملا پھر ہم لے کے کچھ تھوڑی سی شاپنگ کر کے ہم لوگ گھر واپس آگئے تو اس کے لیے اتنی زیادہ گرمی تھی کہ باہر نکلنا اتنا محال ہو رہا تھا بڑی مشکل سے ہم پہلے ہی گھر سے باہر نکلے تھے تو بس کچھ شاپنگ ایسی ہوتی ہے جو ہم لیڈیز کو کرنی ہوتی ہے کچھ اسی وجہ سے مجھے جانا پڑا لیکن میں اتنا زیادہ باہر جاتی نہیں ہوں تو جو بھی ملا چلو الحمدللہ میں لے کے گھر آگئی دوبارہ پھر چکر لگے گا تو یہ پھر میری امی اپنے کپڑے سٹیچ کر رہی تھی ہم لوگوں کے بھی وہ سٹیچ کر دیتی ہیں تو مائیں تو ہر اپنے بچے کا دھیان رکھتی ہیں خیال رکھتی ہیں تو میری امی بھی الحمدللہ میرا بہت خیال کرتی ہیں میرا کیا میری بہنوں کا بھائیوں کا ہم سب کا بہت خیال کرتی ہیں تو جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو ایک گھنٹہ تو بلکل ہمیں باہر نہیں نکلا گیا اتنی زیادہ گرمی تھی تو میں تو بس اندر بیٹھی رہی اندر ہی میں نے بیٹھ کے ایک روم میں ہی میں نے ایسی میں ہی جو ہے نا سبزی کاٹی تو جلدی جلدی سے میں نے سوچا چلو آج نہ آلو انڈے کی بھجیاں بنا لیتی ہوں سبس پیاز جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈال کے اس کا مسالہ بنا کے تو اس کی میں نے آلو انڈے کی بھجیاں سمپل سی بنائی تھی اس کے لیے میں نے ایک پاو پیاز منگوایا تھا سبس تو وہ میں کاٹ رہی ہوں اور یہ کاٹ کے اس کے سارا یہ دیکھیں میں نے پین میں ڈالا اور ایک کپ میں نے آئل ڈال کے اس کو میں نے ہلکا سا بھونا تھا اس کے بعد میں نے پانچ ادر ٹماتر لیے کیونکہ آلو انڈے کی بھجیاں تھوڑی سی کھٹی مٹھی ہو کھٹی ہو اچھی لگتی ہے کھٹی مٹھی کہہ رہی ہوں کھٹی ہو تو اچھی لگتی ہے تو وہ میں نے ہم لوگوں نے میں نے پانچ ٹماتر ڈالے ڈال کے تو میں اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا چمچ نمک کا ایک چھوٹا چمچ لال میچ پورڈر ایک چھوٹا چمچ ہی میں نے زیرے کا اور ایک چھوٹا چمچ سوکھا دینیا ڈال کے اس کا میں نے مسالہ بنایا تھا تو یہ میں شاپنگ کرنے میں اس لیے گئی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کا سوٹ لینا تھا اور کیونکہ جب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بیٹی کی رکسلی ہوئی تھی تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے تو جب سے وہ گئی ہے میں اور میرے ہسپین ہم لوگ نہیں گئے اس کو ملنے نہیں گئے وہ بھی نہیں آئی کیونکہ بلبلیمہ نہیں ہوا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوئی سیٹ اپ نہیں ہو رہا ان کا بن نہیں رہا تو اس وجہ سے نہ وہ آئی اور نہ ہم لوگ ملنے گئے تو میں نے میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو دیکھوں تو اس وجہ سے میں اور میرے ہسپین ہم لوگ جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور اس سے ملنے کے لیے بیسے تو ویڈیو کال پہ بات آج کل تو ایسا زمانہ ہے کہ ویڈیو کال پہ بات ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو جا کے ملوں اور اس کے لیے پھر میں کچھ تیاری کر رہی تھی کچھ کپڑے کچھ چیزیں لے کے میں اس کے لیے جاؤں گی تو الحمدللہ میں آپ سے وہ ولوگ بھی شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی اس کا گھر دکھاؤں گی اور کیسے میں گئی یہ سارا کچھ میں ولوگ آپ سے شیئر کروں گی اور یہ میں ٹماتر ڈال کے اس کا مسالہ بنا رہی ہوں ساتھ سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک چھوٹی چمچ میں نے حلدی کی بھی ڈالی تھی تو یہ مسالہ بنا کہ اس کے بعد میں نے اس میں جب یہ آئل اس کا اوپر آ جائے گا پھر میں آلو ڈالوں گی آلو میں نے ڈیڑھ کلو لیے تھے اور ڈیڑھ کلو آلو ڈال کے میں نے اسی کے پانی میں ٹماتر کے اور آلو کے پانی میں اس کو پکایا تھا کیونکہ میں نے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالا آلو انڈے اور انڈے کا بجیا بنائے تو اس میں پانی نہیں ڈالتے نہیں تو پھر انڈوں کے اندر پانی کی جو ہوتی ہے تھوڑی سی وہ قصر جو رہا جاتی ہے وہ انڈوں کے اندر آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آلو اس طرح کٹ کے تو میں نے ڈالے ہیں اب ان کو میں تھوڑا سا بھون کے اس کے بعد میں اس کو دم لگا دوں گی اور یہ میں اس جگہ بیٹھ کے وائس اوبر کر رہی ہوں باہر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں میرا گھر بھی بالکل کورنر پہ ہے تو بڑی آوازیں آتی ہیں مجھے کوئی میں نے پہلے بھی کافی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مجھے کوئی جگہ نہیں ایسی ملتی ہموشی والی تو جہاں میں بیٹھ کے وائس اوبر کروں تو خیر کوئی بات نہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے تو یہ میں اس کو آپ دم لگا دوں گی دم میں ہی یہ پکیں گے تو جی آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے میری وائس پسند آئے میری باتیں اچھی لگیں آپ کو تو ضرور سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں کمیٹ کیا کریں اور شیئر بھی کریں اپنے پیاروں کے ساتھ اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ دیکھیں اور اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریں مجھے آپ لوگوں کا سپورٹ کی آپ لوگوں کے پیار کی بہت ضرورت ہے اور آپ لوگوں نے میری بیٹی کو جو دعائیں دی ہیں الحمدللہ وہ بہت میں بہت شکر گزار ہوں بہت شکریہ آپ لوگوں کا تو آپ نے دعاوں میں یاد رکھا ہے آئندہ بھی مجھے یاد رکھیں اور یہ میں نے چھے عدد انڈے ڈالے تھے اور یہ علو انڈے کی بجیہ بنانے کی خاصیت یہ ہے کہ ہم انڈے ڈال کے تو ان کو ہم نہ اس کو چمچ چلائیں اس کو ایسی طرح ہی دم لگا دیں تو جب یہ تھوڑے پھول جائیں موٹے موٹے سے نظر آئیں پھر اس کے بعد آپ پانچ منٹ کے بعد آپ اس میں چمچ چلا کے اس کو بھون لیں تو اس کے جو وہ انڈے نظر آتے ہیں وہی ٹیسٹ اس کا بہت مزے کھاتا ہے تو آپ یہ ٹرائے کیجئے گا یہ سیمپل سی ہے بہت مزے کی بنتی ہے یہ گوشت کھاتے کھاتے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس طرح کی چیز بھی کھائیں تو یہ میں نے سبز مرچیں ڈال کی انڈوں کے ساتھ ہی دم لگائیں تھی تاکہ اس کی جو خوشبوٹتی ہے یہ بہت مزے کی ہوتی ہے تو آپ بھی ٹرائے کریں ضرور آپ کو پسند آئے گی اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ہر ریسیپی اچھی لگتی ہے اور آپ مجھے کمنٹ بھی کرتے ہیں اس کی بھی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کیسی آپ کو لگی ہے اپنے لیے تو اس کے ساتھ میں نے سیمپل روٹیاں بنائی اور اپنے لیے میں نے کالی مچ ڈال کے تھوڑا شوربہ بنایا تھا اور وہ میں نے کھایا تھا یہ میرے ہسپنڈ نے اور بچوں نے کھایا تھا اور یہ ہم پہ تازی تازی ہم لوگ روٹیاں بنا رہے ہیں تو وہ میں نے ڈی شورد کر کے آپ کو علور بھی دکھائے تھے کیسی بجیاں بنی ہیں اور الحمدللہ ہم مزہ دار سا اپنا ڈینر انجوئے کریں گے اور انشاءاللہ نیکس فلوگ میں میں آپ سے ایک نئی پوزیٹیویٹی کے ساتھ نئی ریسی پی کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے سامنے اور آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنے خوش رہیں آباد رہیں اور باہر مت نکلیں بہت ضروری ہو تو جائیں اول تو نہ جائیں اور جائیں تو ماسک سینیٹائزر لے کے جائیں اپنا دھیان رکھیں کیونکہ یہ بیماری ہے یہ کوئی دشمن نہیں ہے جسے ہم لڑ سکیں یہ بیماری ہے جاتے جاتے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں